موسیقی ہمارا مقابلہ چوروں سے ہے یہ جو مرضی کرنے جیت نہیں سکتے مہنگائی سے عوام پریشان ہے بجلی اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں پیٹرول مہنگا ہو تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے ہم اقتدار میں تھے تو یہ شور مچاتے تھے کہ ملک میں مہنگائی ہے امپورٹڈ حکومت اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے اقتدار میں آئی انقلاب حقیقی آزادی کے لیے لانا چاہتے ہیں قوم کو جگا رہا ہوں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا گجرات جلسے میں خیطہ قوم باشعور ہو گئی اس لیے امران خان کی کرپٹ اور جھوٹی حکومت ختم ہو گئی وفاقی وزیر اطلاعات مریم ورنگ زیب کا رد عمل بولی کہ آپ کو عوام کا سوچنے کے لیے اپنی میں اور شہباز شریف کی سوچ سے آزاد ہونا ہوگا عوام فالن ایجنڈ سادشی جھوٹے اور چور سے مکمل باشعور ہو چکی عوامی شعور نے آپ کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینکا آپ معیشہ تباہ نہ کرتے تو آج ملک میں مہنگائی نہ ہوتی ملک برباد ہوا ہوا ہے لوگ تباہو برباد ہوئے ہوئے ہیں ہمیں ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے اور آپ میں سے وہ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کے بھی گھر میں جو پڑا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اٹھا کر وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے باہر لے کر آ رہے ہیں مصدق ملک کہتے ہیں کہ پورا ملک اس وقت سیلاب کی ضد میں ہے لوگ بے سر و سامان کھلے آسمان تلے فریاد کر رہے ہیں ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے ہمیں اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کی ضرورت ہے عمران سے توقع تھی کہ وہ سیلاب متاثرین کی بات کریں گے مگر ساری زندگی کرکٹ کھیل کر بھی عمران خان میں سپورٹسمنٹ شپ نہیں آئی ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کی بپری موجوں کی تباہ کاریاں جاری مزید انیس افراد جامحق ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار دو سو آٹھ تک جا پانچی گیارہ لاک بہتر ہزار سے زائد مکانات کو نقصان سات لاک تین تیس ہزار سے زائد مویشی ہلاک انڈی ایم ای کے مطابق سندھ میں دو ہزار تین سو اٹھائیس بلوچستان میں ایک ہزار خیبر پختونقہ میں ایک ہزار پانسو نباسی کلومیٹر سڑک تباہ ہو چکی دو سو تین تالیس پلوں کو نقصان پہنچا مزید عظم کی ذاتی دلچسپی سے سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کا کام برخرف تاری سے جاری شہباد شریف کی زیر صدارت سیلاب سے تباہ کاری ریلیف اور بحالی کی صورتحال پر جائزہ اجلاس تباہ شدہ انفرسٹرکچر کی بحالی بجلی پیٹل اور معاصلات کی نظام کی بحالی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی وزرعظم نے ریلیف اور رسکیو میں پیش پیش تمام اداروں کی کاوشوں کو سراحہ مزید محنت کی بھی ہدایت کی وزرعظم شہباد شریف کا سیلاب سے متاثرہ گلگت بلدستان اور غزر کا دورہ شہباد شریف کا موبر گاؤں کی بحالی کے لیے دس کروڑ روپے دینے کا اعلان سیلاب سے جامحہ خفرات کے الواحقین کو بھی دس دس لاکھ روپے دینے کی ہدایت شہباد شریف نے ششیر پر گریشیر ہنزا میں مکمل منحدم ہونے والے مکانات کے مالکان کو فیکس آٹھ لاکھ روپے جزوی نقصانات سیلابی ریلے نے غزر میں تباہی مچائی ہے جس کا پورے پاکستان کو افسوس ہے سیلاب نے سندھ خیبر پختونخواہ اور دیگر ازلاب میں بھی تباہی مچائی ہے سیلابی ریلوں نے ملک بھر میں جو تباہی پھیلائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ایک ہزار سے زائد افراد جامحق ہوئے سیلاب کی صورتحال ایک اور امتحان ہمارے سامنے ہے لوگوں کی زندگی کے جامح پونجی ختم ہو گئی متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا وزرعظم شہباد صلیف کی غزر میں گفتگو وزرعظم کی غزر میں حالیہ سیلاب میں ماں چھے بہن بھائی اور دادی کو کھو دینے والی خصوصی صلاحیتوں کی حامل بچی سے ملاقات سر پر دست شفقت رکھا والد کو گلے لگا کر تازیت اور افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کے دکھ کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے شہباد صلیف کا بچی کی تعلیم اور علاج کے لیے پچاس لاکھ روپے کی رقم کا اعلان انڈرومنٹ فنڈ قائم کرنے کی بھی ہدایت موسیقا پاکستان میں سیلاب سے تباہی ہوئی خوفناک سیلاب سے تین سو سے زائد بچوں کی بھی اموات ہوئیں ترکی نے اس مشکل میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا ترکی کا امدادی تیارہ آ چکا ہے امداد، ہمدردی اور مختلصانہ اقتماد پر ترکی کے مشکور ہیں وزرعظم شہباز شریف کی ترک وفت سے ملاقات میں گفتگو ترکی کا آفت زدہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے عظم کا عیادہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو چلانے کے لیے مدد کی تجویز نقصان ہر سیلاب میں ہوتا ہے اور اس سیلاب میں جیسے مدد ہوتا ہے ہماری جو اس وقت ڈیٹس ہوئی ہیں وہ دوہزار دس کے سیلاب سے سم کے عرد تک زیادہ ہوئی ہیں اس سے کافی سے لائف سٹاک کے بھی بہت نقصان ہوا ہوگا اور ہوا ہے اس کے لیے دو تین چیزیں لائف سٹاک منسٹر نے چارے لیے پلس ویکسینیشن کے لیے ان کی ٹیمز ڈاکٹرز جا رہے ہیں جہاں جہاں ایکسے سے ویکسینیٹ کر رہے ہیں جانوروں کو وزیر علیہ السن مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سیلاب کی شدت زیادہ ہونے سے تباہی پھیلی ہے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں اگست میں سات سو فیصد زیادہ بارش ہوئی اس طرح کی بارش کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وسائل نہ تھے بلاب البھٹو نے دورہ یورپ بھی منسوخ کیا کشمور سے کراچی تک ولوچستان کے بارڈر تک دریائے سن بہہ رہا ہے لوگوں نے غصے کا اظہار کیا جو بلکل جائز ہے وزیر علیہ السن مراد علی شاہ کی زیر صدارت پی ڈی ایم اے دفتر میں اجلاس مراد علی شاہ نے چھلاک راشن بیگ فوری خریدنے کی ہدایت کر دی وزیر علیہ السن بولے کہ میرے لوگ تکلیف میں ہیں یہی وقت ہے کہ ان کی تکلیف کم کریں ڈی سیز متاثرین تک تمام سامان کی رسائی بروقت کریں میں خود متاثرین کو ملنے والے سامان کی روزانہ مانیچرنگ کروں گا وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تقسند حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی ریسکیو ریلیف کے عمل میں بھی کوئی کوتا ہی نا خابل برداشت ہوگی متاثرین کو سکولوں آنٹینڈ سٹی میں قائم ریلیف کیمپس میں ٹھہرایا جا رہا ہے جنہیں دو وقت کمیاں رکھانا اور میڈیکل کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کو پچیس پچیس ہزار دیے جائیں گے وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا لارکانا کا دورہ تین دن میں شہر سے برساتی پانی نکالنے کی ہدایت کی مختلف علاقوں میں گئے اور بارشوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا بریفنگ دی گئی ناصر شاہ نے کہا کہ لارکانا آنے والے سیلاب متاثرین کو تمام سہولیات دیں گے ناصر شاہ پنواخل بھی کہے چرمین لوکل کاؤنسل اسوسییشن سید کمیل حیدر شاہ بھی ہمراہ تھے ناصر شاہ کی سیلاب متاثرین کو درپیش مسائل حل کرنے کی ہدایت تکلیف کی اس گھڑی میں پاکستان ٹیپلز پارٹی ہماری سیادت ہمارے لیڈلان ہمارے افتران ہندو حکومت کے سب سے سب لوگوں کے ساتھ کھڑے اور انشاءاللہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو لکاکٹر کرنے کے لئے ہو کیا جائے منشر جھیل میں سیلابی صورتحال ہے سیلابی ریلہ سندھ میں داخل ہو چکا ہے اطلاعات ہیں کہ پانچ لاکھ باون ہزار کیوسک پانی آ رہا ہے بلاول بھٹو، وزرعالہ سندھ اور فریال تالپور سمیتھ سب کام کر رہے ہیں ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتزہ وحاب کی میڈیا سے گفتگو مولے کے تین سو تین عرب روپے زرابستی پر خرچ کرنے جا رہے ہیں بلدیا کراچی پچاس کروڑ کی لاغت سے بلوچ کولونی ایکسپریس ہائیوے بنا رہی ہے آرمی چیف جنرل خمرزاوید باجہ سے برطانی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کی ملاقات باہمی دلچسپی اور علاقہ سلامتی کے مور پر تبادلے خیال آرمی اور ڈاکٹر ٹرنر کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر بھی غار برطانی ہائی کمشنر کا پاکستان میں تباکن سیلاب اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری آرمی ہلیکاپٹرز کے ذریعے متاثرین کی محفوظ منتقلی امدادی سامان اور راشن کی منتقلی کے لیے دو سو سے زائد پروازیں چلائی گئیں گدشتہ چوبیس کھنٹوں میں ایک ہزار نو سو ایک آنوے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل اور ایک سو باسٹھ آشاریہ چھٹن امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا گیا پاک بحریہ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے ہما وقت کوشاں پاک بحریہ کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں دیرہ اسمائل خان راجنپور اور سنگ میں اشیاء ضروریہ کی ترسل کے لیے آپریشن جاری سیلاب متاثرہ علاقوں میں تبی سہولیات کی فراہمی بھی اقینی بنای جا رہی ہے گلشتہ روز دادو سے پچھتر افراد زہرہ گوڑ سے ساتھ افراد کو ریسکیو کیا گیا لادھن ویلیج اور دیگر علاقوں سے پچاس سے زائد افراد کو نکانا گیا پاکستان میں ٹیکس کوئی نہیں دے رہا ہوتا ہے جس کا 52% ٹیکس جو ہے مشکہ صاحب کو اپنے پورٹ سے لیا ہے چاہے کسٹم ڈیوٹی کے حساب سے لیا اور سیل سیکس کے حساب سے لیا اور انکم ٹیکس کے حساب سے لیا اور 52% ٹیکس جو ہے وہ اپنے پورٹ سے لیا اب جب آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے تو ہوتا یہ کہ آپ نے بہت زیادہ رجان آپ کا امپورٹڈ چینوں کا ٹیکس دے رکھا ہوگیا کرونا آئی تو آئی ایم ایف میں بریک آیا والڈ بینک نے امداد دی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کی اور پھر خلاف ورزی کی حکومت میں آنے کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ایک ترجیح تھی کاروباری طبقے کو ٹیکس نیٹ ملا رہے ہیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا تقریب سے خطاب بولے کہ دو بار کراٹی سے الیکشن لڑا اور ہار گیا اب بھی الیکشن ہارا تو میں دوبارہ نہیں لڑوکا وزارت دفاع کا بعض سابق فوجیوں کی تنظیموں سے اظہار الاتعلقی کا اعلان پاکستان ایک سرویس منس سوسائٹی اور ویٹرنز آف پاکستان سے متعلق وضاحت جاری ترجمان وزارت دفاع کے مطابق اسی تنظیموں کے خیراتی مخاصد سلاب زدگان کی امداد اور عوامی خدمت سے کوئی تعلق نہیں ان تنظیموں کو مسلح واج نے بھی تسلیم نہیں کیا حمایت تسلیم کرنے کا دعوی حقائق کے منافی ہے پی ٹی آئی کی انصاف لائرز فورم کا آئین تحلیل نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا دس دن میں نئے آئین کی منظوری امران خان دیں گے نئے انصاف لائرز فورم کی تشکیل کے لیے کمیٹی خائم کر دی گئی بیریسٹر علی زفر بیریسٹر حسان خان نیازی ایڈوکیٹ ستوبوں کے ارگنائزرز کمیٹی میں شامل پی ٹی آئی کی قومی کانسل فورم کے نئے آئین کی منظوری دے گی عبوری سیٹ اپ کے لیے چیف ارگنائزر کا تخریر کیا جائے گا پاکستان ٹیلی ویژن کے مانیجنگ ڈائریکٹر مبشر توقیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا سحیل علی خان کو ایم ڈی پی ٹی بی کا اضافی چارج سومبا گیا گریڈ 21 کے سحیل علی خان ایڈیشنل سیکیٹری اطلاع تاہینات نوٹفیکیشن جاری سحیل علی خان دی جی ریڈیو پاکستان کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے